بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں وہ پاور بیک بریک ٹاؤن ہے کسی بھی حکومت کے لیے پاور سیکٹر یا لوڈ منجمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے یا کتنا دردے سر ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو سالوں میں وزیراعظم عمران خان نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ درجنوں میٹنگز کابینہ کی اسی معاملے کے اوپر بلائی اور اس پہ ڈسکس کیا گیا گزشتہ رات ہوا کیا اور بیسیکلی وہ کہانی ہے کیا اس پہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ رات دس بچ کر اکتالیس منٹ پہ یہ اچانک آنکھ چھپکتے ہی ملک بھر میں پاور بریک ڈاؤن ہوا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک اندھیروں میں دوب گیا پچاس منٹ تک کسی کو کچھ سمجھ نہ آئی اور اسی دوران سوشل میڈیا پہ ایک افواہوں کا بازار گرم ہوا جس میں نہ جانے کس نے جس کے موں میں جو بات آئی اس نے وہ وہاں پر لکھ ڈالی لیکن اس کے بعد یہ اس کو فنی خرابی قرار دیا گیا اور یوں رات اڈھائی بجے تربیلہ پاور ہاؤس کو دوبارہ یونٹس کو چلا دیا گیا جس سے بجلی جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو گئی اسی طرح پھر اسلام آباد پینڈی کی بجلی سب سے پہلے بحال ہوئی پھر صبح تک جنوہ شہروں اور خیبر پختونخواہ کے بڑی حد تک کئی علاقوں میں بجلی کا جو تھا وہ بحال ہو گئی اسی طرح یہ تو ہو گیا جی رات کا ایشو لیکن اگر ہم بات کریں کہ مجموعی طور پہ سال دوہزار چودہ سے لے کے اب تک کتنی مرتبہ یہ پوری بجلی گئی ہے یا پاور بریکڈاؤن ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار اکیس تک مجموعی طور پہ سولہ مرتبہ یہ پاور بریکڈاؤن ہوا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تین مرتبہ جبکہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں تیرہ مرتبہ یہ پاور بریکڈاؤن ہوا جس میں جنوری کا مہینہ سر فہرست ہے اور جنوری کے مہینے میں سب سے زیادہ پاور بریکڈاؤن ہوا جس میں جو ماہرین کہتے ہیں کہ شاید دھند ہوتی ہے بعض علاقوں میں سردی ہوتی ہے برف باری ہے اس میں جو کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ سارا ہوتا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ گزشتہ رات کیا ہوا وہ آپ کے ساتھ میں انفرمیشن شیئر کروں گا ایکسکلوسیو انفرمیشن ہے تو یہ سارے جو معاملہ ہے جی مجموعی طور پر میں نے آپ کے ساتھ پیش کر دیا اور اب آ جائیں جی آپ کب کیا ہوا اس پورے معاملے میں تو دسمبر دوہزار چودہ میں نیشنل گریڈ سے کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی پانچ سو کلو وات کی ٹرانسمیشن لائن ٹرپ کر گئی جس کے بعد باعث بڑے علاقوں میں جو پاور بریکڈاؤن ہوا اور بجلی غائب ہوگی اور پھر گھنٹوں لگے اس کو بحال کرنے میں اسی طرح آٹھ جنوری دوہزار پندرہ جمعیہ نواز شریف صاحب کے دورے حکومت تھا اس وقت گدو اور دادو میں ٹرانسمیشن لائن ٹرپ ہونے سے بڑا حصہ جو ملک کا وہ بجلی سے محروم ہو گیا اسی طرح پچیس جنوری دوہزار سولہ نیشنل گریڈ میں فنی خرابی کے باعث اسی فیصد علاقے جو ہیں ملک کے وہ بجلی سے محروم ہو گئے اسی طرح پچیس مائی دوہزار اٹھارہ میں ایک ماہ کے اندر دو بڑے بریکڈاؤن ہوئے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اور بڑی جو علاقے ہیں وہ بجلی سے اس وقت محروم رہ گئے اسی طرح جیسے کہ آپ کو بتایا کہ نون لیگ کے دور حکومت پانچ سالہ اس میں سب سے زیادہ بار پاور بریکڈاؤن ہوا اور اس کی تعداد بنتی ہے تیرہ مرتبہ یعنی کہ مجموعی طور پر نون لیگ کے دور حکومت میں تیرہ مرتبہ پاور بریکڈاؤن ہوا پھر پچیس جنوری دوہزار انیس کو جب یہ حکومت آئی اس وقت یہ سندھ اور بلوچستان میں بجلی بند ہوئی اور گدو اور اچھ ٹرانسمیشن جو لائن ہے وہ خراب ہوئی جس سے ان دو بڑے صوبوں میں بجلی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو کے رہ گیا اسی طرح پھر تین جنوری دوہزار انیس کو تھرمل پاور ہاؤس اس کے تین یونٹ ریپ کر گیا اور سندھ پنجاب اور بلوچستان ایک تیس ازلا بجلی سے محروم ہو گئے اور وہ متاثر ہوئے یہ ایک ٹائم لائن بنتی ہے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور موجودہ دور حکومت میں اس بہران کو ڈال کے یہ تین بار جبکہ پی ایم ای لین کے دور میں تیرہ بار یہ سارا بنتا ہے اب آپ آجیں جی یہ رات کیا ہوا انیس سو ساٹھ میں یہ پاور گریڈ سٹیشن بنایا گیا جس کے بعد ہمارا ایک سسٹم ہے جس کی فرکوینسی سیٹ کر رکھی ہے جو انجینئرز ہیں اس کی فرکوینسی ہے فورٹی نائن پوائنٹ فائیو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ فرکوینسی کم ہوتی ہے تو ون بائی ون جو گریڈ سٹیشن ہے وہ ان کو بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو مجموعی طور پر جو گریڈ سٹیشن ہے اس وقت جو پاکستان میں دو سو بیس کیوی کے پنتالیس گریڈ سٹیشن اور اسی طرح پانچ سو کیوی کے سولہ گریڈ سٹیشن ہیں وہ جو ورک کر رہے ہیں اور ون بائی وہ ایک دوسری کو بجلی آگے ٹرانسفر کرتے ہیں اور یوں ہمارے زد بجلی پہنچتی ہے یہ اتداد ہے جی پنتالیس اور سولہ اور ان کی فرکوینسی جو سیٹ کر رکھی ہے وہ فورٹی نائن پوائنٹ فائیو ہے یعنی کہ لیٹس سپوز اگر وہ کم ہو کے فورٹی نائن سے فورٹی ایٹ پوائنٹ فائیو آ جاتی ہے تو اس میں ایک جو ہے وہ پاور سٹیشن جو ہے گریڈ سٹیشن ہے وہ جو وہ بند ہونا شروع ہو جائے گا اور اس طرح پاور پلانٹ ون بائی ون ان کا ایک خودکار نظام ہے آٹومیٹیکلی نظام ہے اس کو سیٹ کر رکھا ہے وہ فورٹی طور پر بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے اس میں گزشتہ رات کیا ہوا گزشتہ رات اچانک یہ ہوا کہ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پوری جو فرکوینسی ہے فورٹی نائن پوائنٹ فائیو سے کم ہوئی اور وہ سیفر پہ چلی گئی جس سے پلک چھپتے ہی پورے ملک میں بجلی وہ چلی گئی اور یوں بجلی بند ہو گئی اور جس سے افواہوں کا بازار گرم ہوا اب گزشتہ رات جب یہ بند ہو گیا تو چانک سے انجنئرز پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ بند ہوتا ہے ایک دو چار پانچ گریڈ سٹیشن یا پاور پلانٹ بند ہوئے تو ان کو انجنئرز فوری طور پر کام شروع کر دیتے ہیں اور کچھ علاقے اس میں متاثر ہوتا ہے تاہم وہ جلد ہی وہ علاقے بحال ہو جاتے ہیں لیکن گزشتہ رات اس میں ہوا یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں فورٹین نائن پوائنٹ فائیو سے سیفر پہ گئی اور تمام جو پاور پلانٹ ہے وہ خودکار نظام کے تحت بند ہو گئے یوں ملک بھر میں بجلی کا بہران آیا اور اس کو ون بائی ون اب بحال کیا جارہا بحال کرنے کا طریقہ کار بھی اس میں تیہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یک دم سب پاور پلانٹ کو دوبارہ چلا دیا جائے جس سے پھر نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اب ہوا اس میں یہ کہ ون بائی ون اس کو بحال کیا جارہا اور اس کا بھی پروسس ہے جو ہمارے انجینئرز ہیں وہ نارث ٹو ساؤتھ یعنی کہ اس کو بحال کرتے ہیں اور یوں یہ بجلی کا نظام بحال ہو جاتا ہے اور بجلی بحال ہو جائے گی جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بجلی بحال ہو چکی ہے اور جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور مجھے یقین ہے ایک بار پھر بحال ہو جائے گا پورا سسٹم دوبارہ ورک کرنا شروع کر دے گا جیسے پہلے وہ سسٹم ورک کر رہا تھا یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو مزید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو آپ لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ